اللہ الرحیم معزز و محترم سامین اگرامی قدر اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آج ماہر رب العبال شریف کی نوی تاریخ ہے اور آمان درس کے اس سلسلہ کی بھی نوی نائنٹھ نشست ہے گزشتہ کل تک ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت فرمانے کے بعد کے پانچ سال تک کے جو چیدہ چیدہ واقعات ہیں اس سے ہدایت اور نور لینے کی کوشش کی تھی آج ہم چھٹے اور ساتھنے سال میں جو خاص واقعات رونوانگ ہوئے اس جانب اشارہ کریں ان دو سالوں میں تین ایسے امور ہیں جو بنیادی طور پر حضور علیہ السلام نے بڑے احتمام کے ساتھ فرمائے اور ان تینوں واقعات کا تاریخ اسلام کی تلویج و اشارت اور دین مدین کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار ہے ان میں جو پہلی چیز ہے وہ سلح ہدیبیہ ہے سلح ہدیبیہ کا وہ موقع یہ سن چھے ہجری کا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس سلح ہدیبیہ کے موقع بر کیا کیا ایسے محیر اقول امور سر انجام دیئے گئے جن کے حوالے سے آج بھی اقل دنگ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر مکہ کے ساتھ محبت یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہمارا اپنا آبائی بطن یا اپنا آبائی دیس ہو اور جہاں ہم پیدا ہوئے ہوں جہاں ہمارا بچپن گزرا ہو چاہے زندگی کا موڑ ہمیں نجاتے جہاں بھی لے جائے مگر اس سرزمین سے جو آبائی علاقہ ہے ایک محبت اور انسیت ہمیشہ قائم رہتی جب کبھی ہمیں اس علاقے کا کوئی فرد مل جائے تو ہماری خوشی دیدنی ہو جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھئے ہمارا دا خانہ مل گئے تو اب یہ دیکھئے کہ نہ صرف وہ مکرد المقرمہ حضور علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا بلکہ اس سرزمین پر اللہ رب العجت کا پاک گھر قابط اللہ بھی تھا تو حضور علیہ السلام اس پاک سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ عجرت فرما رہے تو حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام حجرت مدینہ کے لئے جب مکرد المقرمہ سے نکلنے لگے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی آنکھیں نمناک تھیں اور حضور کی آنکھیں جو ہے آنسوں کا خیراج پیش کر رہی تھیں حرم مکہ اور مکت المکرمہ کی محبت اور اس کے فرار ہوں اب یہ پانچ سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی بھی شہر مکہ نہیں تشریف لے گئے وہ جستجو اور آرز و خواہش دوبارہ جنم لینے لگی اور وہ زور پگڑنے لگی کہ اللہ کے پاک گھر کی زیارت کی جائے تو اس نیت کے ساتھ آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کاروان اور ایک کافلہ تشکیل دیا اور اس میں چودہ سو صحابہ تھے حضور کے ساتھ آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض عمرے کی نیت سے صرف عمرے کی نیت کے ذات حضور علیہ السلام نے اس سفر کو اختیار فرمایا تھا اور پھر جب یہ سفر جاری کیا تو حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک خاص ہدایت فرمایا اور وہ خاص ہدایت یہ تھی کہ جن لوگوں کے پاس تلواریں ہیں وہ ایک تلوار سے زیادہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے کوئی اپنے ساتھ زیرہ لے کر نہیں جائے گا اصلحہ کا کوئی اور شئے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا کیونکہ ہماری نیت کسی سے لڑنا نہیں ہے بلکہ ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اور صرف ایک تلوار رکھنے کی اجازت تھی اور اس تلوار کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ وہ میان کے اندر ہوگی کوئی ننگی تلوار اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے تو سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا تھا اور ایک ایک تلوار محض اپنے ساتھ لے کر گئے اور وہ بھی ضروری تھا سفر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اگر کوئی خطرہ کہیں پیش آ جائے تو اس سے نبٹا جا سکے آقائق اعرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چودہ سو صحابہ کے ساتھ بیر علی کے مقام پر پہنچے ہیں جہاں اس وقت مسجد علی بھی ہے جب ہم مدینہ سے میقات کر جہاں پر احرام باندھ کر مکہ کی جانب عمرے کی نیت سے جاتے ہیں اس مقام پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکب نوافل ادا کیے سارے مسلمانوں نے احرام بھی باندھ لی اور اس احرام کو باندھنے کے بعد آگے کا سفر جاری ہوا رستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ پانی ختم ہوئے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں وضو فرما رہے تھے اور اس برطن کا مو کھلا ہوا تھا یعنی کھلے مو والا کوئی برطن تھا اس میں کچھ پانی تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھا صحابہ پریشانی کی حالت میں حضور کے پاس حاصل ہوئے عرض کرنے لگے رسول اللہ یہ جو آپ کے پاس پانی موجود ہے اس کے سوا قافلے میں پانی ختم ہوئے نہ ہمارے لئے کوئی بچا ہے نہ جانوروں کے لئے بچا ہے اور ہم شدید پریشانی کے عالم میں کہ سفر آگے بھی بہت سارا جاری ہونا ہے اب نہ جانے کیا بنے گا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کھلے مو والے برطن میں آقای کائنات نے اپنا مبارک دست کرم رکھ دی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے اور چشمیں جاری ہو گئے اور وہ پانی اس قدر زیادہ ہو گیا کہ فرمایا کہ سارے مسلمانوں نے اس پانی سے استفادہ بھی کیا جانوروں کو بھی پلایا مگر وہ پانی اسی طرح سے جوش مار گیا یہاں سیرت نگاروں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی وہ بات یہ کی ہے کہ دیکھئے پتھر میں سے پانی نکلتا ہے ہم اگر پہاڑی علاقوں کا سفر کریں تو ان پتھروں کے سینے کو چیر کر آپشاریں جاری ہو جاتی ہیں پتھروں کا وصف ہے کہ ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے تو جناب موسیٰ علیہ اللہ کا یہ موجزہ تھا کہ اپنا اسا پتھر پر مارتے تھے تو اس میں سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں پتھر کا وصف ہے کہ اس میں سے پانی جاری ہوتا ہے مگر انگلیوں کا کوئی وصف نہیں ہے کہ ان سے پانی جاری ہوتا ہے مگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے بھی پانی کو جاری فرم یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ تھا جو اس سفر میں پیش آئے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں مکہ میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے جملہ اعتمام کیا اور عزت خالد بن ولید اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ دو سو مکہ کے لوگوں کے ساتھ حضورﷺ کا رستہ روکنے کے لیے ہے واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مشاورت سے وہ جو مقررہ رستہ تھا جو عام رستہ تھا اس سے ہٹ کر حضورﷺ نے سفر افتیار فرمائے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ آمنہ سامنہ نہ ہو آمنہ سامنہ ہوگا بلا وجہ کی لڑائی ہوگی ہمارا مقصد اور نیت لڑائی نہیں ہدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے حضورﷺ نے وہاں پڑا وڈا یہاں ایک دفعہ پھر وہی معاملہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا وہاں ایک کونہ تھا اور کونہ بالکل خوش ہو شکا اب پھر صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ایک کونہ تو ہے مگر خوش ہو گیا ہمیں پانی کی ضرورت ہے حضورﷺ نے ایک نیزہ لے کر ایک صحابی کو اس کونہ میں اتارا اور فرمایا کہ اس نیزے کو جا کر زمین میں گار دو بس وہ صحابی کہتے کہ میں کونہ میں اترا کفے موتر کر حضورﷺ نے جو نیزہ دیا تھا جو تیر دیا تھا وہ میں نے زمین میں گارا کہ زمین میں گار نہ تھا کہ زمین سے ایسے پانی جاری ہونے لگا کہ مجھے ڈر اور خوف ہونے لگا کہ کہیں میں اس پانی میں ڈوب نہ جاؤں میں بڑی مشکل سے اس پانی سے بچتا ہوا باہر آیا اور فرمایا چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ کونہ سر تک پانی سے بھر گیا تو حضورﷺ نے ان امور کے ذریعے سے اپنے صحابہ کے پریشانیوں قدون کرنے کا احتمام کرمایا مدیویہ کے مقام پر حضورﷺ نے جناب عثمانِ غنی کو بھیجا یہ واقعہ سب احباب کی نظر میں ہے وہاں جب جناب عثمانِ غنی گئے ہیں تو انہیں روک لیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے کر لیں مگر آپ کے ساتھیوں کو نہیں آنے دیں گے قربان جائیے جناب عثمانِ غنی پر پانچ سال کے بعد اللہ کے پاک گھر یہ تواف کا موقع مللہ تھا مگر جواب یہ تھا اگر عمرہ کروں گا تو حضورﷺ کی معیت میں کروں گا حضورﷺ کے سوا نہیں کروں گا تو ادھر یہ حدیبیہ یہ افواہ پہنچ چکی تھی کہ ماذا اللہ جناب عثمانِ غنی کو شہید کر دیا تو حضورﷺ نے ان کے ہاتھ پر بیعت لی تھی ان چودہ سو صحابہ کے ہاتھ پر کہ ہم خونِ عثمان کا بدلہ لیں گا یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب اگر حضورﷺ کو علمِ غیب ہوتا تو حضورﷺ بیعت کیوں کرتے جبکہ حضرت عثمان وہاں زندہ تھے بیعت کا کرنا گوئے اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ کسی شہ پر وعدہ کیا جا رہا تھا کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے لیکن یہاں معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ نے حضورﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی آقاِ کائنات کا ایک ہاتھ نیچے تھا سارے صحابہ کے ہاتھ تھے اور ان سب پر حضورﷺ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی جانب سے میں بیعت کرتا اور بیعت ہمیشہ زندوں کی طرف سے ہوتے حضورﷺ نے اپنا دوسرا ہاتھ عثمان کا قرار دے کر اس جانب اشارہ فرمایا تھا یہ حکمتِ خداوندی ہے کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر یہ اہد کر رہے ہیں یہ وعدہ کر رہے ہیں اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے عثمان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ محمدِ مصطفیٰ خود اپنا ہاتھ اس کی جانب سے رکھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ عثمان مکہ تل مکرمہ میں زندہ ہے اور پھر خود حضورﷺ نے اس بیعت کی جو اہمیت ہے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے اس کو ذکر پیاں وایا محبوب وہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں پر ہے یعنی رب زلجلال بھی اس عید و پیمہ میں داخل اور شامل تو یہ وعدہ ہوا پھر جناب عثمانِ غنی کا واپس آنا حضرت عربہ بن مسعود جو مسلمانوں کے اس طافلے کی کیفیت کو جاننے کے لیے حضور کے پاس آئے تھے وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس نے آتے ہی پہلے اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے کچھ سخت جملے کہہ کر کے تمہیں مٹا دیں گے تمہارا نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس طرح کی کچھ تمکیاں میں الفاظ استعمال کیے وہ یا حضور علیہ السلام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ جن کے سہارے پر آپ جو ہے یہ سفر اختیار کرنا ہے یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یعنی جو بے وفائی کا جب تانہ ملا تو حضرت سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو سب سے زیادہ نرم مزائف ہے جنہیں بہت کم غصہ آتا تھا وہ اس وقت اس طرح جلال میں آیا اور اس سے سخت جملے ان سے استعمال کرتے اس سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہوں مسلمان حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے یہ تمہاری پھول ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں حضرت ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کی وہ پشت پر کھڑے تھے جیسے ہمارے ہاں بھی معمول ہوتا ہے کہ جب دو افراد بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی سامنے والے کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں کبھی اس کے جناب یوں پشت پر ہاتھ رکھے اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہر جنہ کا اپنا معمول ہوتا ہے عرب میں یہ دستور تھا کہ جب دو افراد بڑے بے تکلفانہ انداز میں جو فرنکلی گفتگو جیسے کہتے ہیں جب کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی داڑی کو یوں ہاتھ لگاتے تھے بار بار یوں تو حضرت عربہ جب آئے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت وہ بھی بات کرتے کرتے بار بار حضور علیہ السلام کے چہرہ و بارک پر داڑی کو ہاتھ لگاتے تھے پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار میان کے اندر تھی مگر جیسے وہ ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس کا دستہ اس کے ہاتھ پر مار کے پیچھے کرتے نجیس ہے تو وہ اور میرے مصطفیٰ کی داڑی کو ہاتھ لگاتا ہے یہ کیفیت دیکھی پھر یہ کیفیت کہ جناب حضور وضو کر رہے ہیں تو سارے صحابہ وضو کا پانی لینے کے لیے لپک رہے ہیں حضور علیہ السلام کھنگارتے ہیں تو جو دھوک مقبارک زمین پر تشریف لے جا رہی ہے اسے اٹھا کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں حضور جب کلام کر رہے ہیں تو عربہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایسے ان ہمار کے ساتھ بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے ان ساری کیفیات کو دیکھنے کے بعد اس نے جا کر کہا تھا ان سے منگا نہ لو میں کیسر کے محل میں بھی گیا ہوں کس طرح کے پاس بھی تاثر بن گیا ہوں بڑی بڑی سلطنتوں کے رئیس کو دیکھا ہے مگر جتنی تازیم مصطفیٰ کے غلام ان سے کرتے ہیں یہ انداز اور یہ کیفیت کسی اور کے دربار میں مجھے نظر نہیں آئے پھر اس حدیبیہ کے مقام پر جہاں یہ بیت رزوان ہوئی اور اس کے بارے میں فرمایا ایک زندہ شخص کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حکمت دیکھئے قرآن کی کہ اللہ رب العزت نے اس بیت کو اہمیت کتنی نہیں کہ خود مصطفیٰ نے جناب عثمان کی جانب سے بھی بیت کی خود رب زلجلال کا دست کرم تمام پر تھا اور پھر دیکھئے اس بیت کو اللہ رب العزت کے ہاں کتنی مقبولیت کی سند حاصل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنیت اللہ رب العزت راضی ہوا ان مؤمنوں سے اذ یبائعون کا تحت شگرہ کہ معبوب جو آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے تھے یہ بیت نزوان ہوئی پھر صلحہ ہدیبیہ ہوا اور یہ صلحہ ایسی تھی کہ جس کے جملہ جو نکات ہیں وہ مسلمانوں کی خلاف تھے یعنی آقاہ کعناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض دور اندیشی اور یعنی معاملہ فہمی کو اس قدر مقدم جانا جو ساری شکے ان سارے نکاتے وہ مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے مگر آقاہ کعناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معاہدہ کیا اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سحیل نامی شخص آیا تھا یہ معاہدہ لکھنے کے لئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاتب یعنی کاتب تھی حضرت علی تو بلایا کہ آپ لکھئے تو لکھنے کے لئے فرمایا کہ پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سحیل نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے اور رحمان ہی کے نام سے لکھنا ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہوا ہم اس رب کو نہیں مانتے جس رب کو آپ رب کہتے ہیں تو ایسے بات نہیں ہوگی کہا لکھو بسم کا اللہ امہ کہ ہم جو ہے اللہ امہ کے نام سے شروع کرتے ہیں یعنی خدا کا مطلق نام لیا جائے اس رب کا نام نہ لیا جائے کہ جو رحمان الرحیم ہے یعنی جس کی صفتیں خاص ہیں رب بزر جلال کی ذاتھ حضور اس پر بھی راضی ہے پھر حضور علیہ السلام نے آگے لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی جانب سے قریش کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس نے پھر کہا اگر تو ہم نے یہ لکھ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے آپ محمد بن عبداللہ لکھیں لیکن اس وقت تک جناب علی المرتضی محمد الرسول اللہ لکھ چکے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کوئی بات نہیں اس سے رسول اللہ ہٹا کر ابن عبداللہ لکھ دو دیکھیں ایک تو عدب ہے اور ایک اس عدب پر عمر ہوتا ہے حکم ہوتا ہے آپ بتائیے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو کوئی حکم دیا اور وہ نہ مانے یہ تو ممکن نہیں لیکن یہ مقام ایسا تھا کہ اس حکم پر عدب جو ہے وہ فوقیت لے گئے علی المرتضی نے ہاتھ باندھ لے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا نام میں علی مٹا ہوں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر حضور علیہ السلام نے خود مکتوب لیا اور اپنا نام وہاں سے مٹایا اور کہا اب لکو محمد بن عبداللہ یہ ایک محمد کی قیفیت اور انداز تھی پھر جو چھے نکات پر یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں سے پہلا یہ تھا کہ مسلمان جو اس سال احرام کی نیت سے ہدیبیہ تک آگئے ہیں وہ اس سال واپس چلے جائیں گے اس سال انہیں عمرہ نہیں کرنے لیا جائے گا حضور نے یہ بات قبول فرمی پھر کہا کہ آئندہ سال آئیں گے اور صرف تین دن تک رہنے کی اجادت ہے حضور نے فرمایا ہمیں یہ بے خورو تیسری بات ہتھیار کے ساتھ نہیں آئیں گے صرف ایک تلوار ساتھ لانے کی اجادت ہوگی اور وہ بھی نیام میں بند ہوگی اور تھیلے میں بند کر کے لائی جائے گی نیام سے تلوار کو نکالنے کی اجادت نہیں ہوگی تو انہیں کہا ہمیں یہ بے خورو پھر چوتھی بات مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے گا تو مسلمان اسے واپس مکہ بے جائے گی اور اگر ہمارا کوئی کافر شخص آپ کی طرف سے ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس دینے کے پابن نہیں وہ نے کہا ہمیں یہ بے خورو پانچ میں چیز تھی اگر کوئی یعنی چوتھی یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے کوئی گیا تو واپس آئے گا پانچ میں یہ تھا کہ کافروں میں سے کوئی آئے تو اس کی مرضی ہے اسے واپس نہیں گئے رہے اور چھٹا یہ تھا کہ عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ اس معاہدے کے جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں حضور علیہ السلام نے ان چھے باتوں پر وہاں معاہدہ کی جسے صلح دیبیہ کھا بڑے بڑے صحابہ اس وقت پریشان ہو گئے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی کافی جلال میں آئے اور انتہائی غم کی قیفیت میں حضور کی خدمت میں کہہ رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں کیا ہمارا دین سچا نہیں یا ہماری کتاب سچی نہیں تو ہم پھر اتنا جھک کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ تمہیں وقت بتائے گا اور یہ کیفیت ابھی چل ہی رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آیاد اتری انہا فتحنا لکا فتحہ ومینی ظاہری اعتبار سے تو یہ معاہدہ گویا مسلمانوں کے مرعوب اور مغلوب ہونے کی جانب بشارہ کرتا تھا مگر اللہ رب العزت نے اسے فتح مبین قرار دی اور جب یہ آیت مبارکہ ناظر نوی تو جناب عمر فاروق بڑے پشیمہ ہوئا یہاں تک کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن جو میں نے جملے حضور کے سامنے عرض کیے تھے اس میں جو سختی تھی مجھے اس پر اتنی نادانی اور اتنی پشیمانی تھی کہ میں ساری زندگی صدقہ و خیرات نوافل روزے رکھ رکھ کر اس کے لئے اللہ رب العزت کی بارکہ میں بخشش اور معافی کی دعا کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کیا کہ مجھے اب دل کو تسلی ہونے لگی کہ میرے رب نے میری اس خطا کو مجھ سے دور فرما دیا تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ معاہدہ فرمایا اور جسے رب زلجلال نے فتح مبین قرار دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سن پانچ ہجری میں ہوا تیرہ سال اور یہ پانچ ٹوٹن ہو گئے اٹھارہ سال ان اٹھارہ سالوں میں جتنے لوگ ایمان لائے تھے اگلے دو سالوں میں اس سے دبنا لوگ ایمان لے کر آئے یعنی کہ اس وقت تک چودہ سو لوگ تھے بلفرز تو دو گناہ بڑھ کر اگلے دو سالوں میں لوگ ایمان لے کر آئے اور اس کا نتیجہ اور اس کا سبب یہی صلح خدائبیہ تھا اس کی بڑی اچھی بہت خوبصورت اس کے پاس منظر بھی ہے مگر چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں پھر حضور علیہ السلام نے مکتوبات لکھے تھے ان سالوں میں قیسر کی جانب بھی خط روانہ کیا تھا ایران کے کسرہ کی جانب بھی خط روانہ کیا اور دیگر جو سلطنہ تھی ان کی جانب حضور علیہ السلام نے اپنے خطوط جاری فرمائے بادشاہ نجاسی کو بھی خط لکھا تھا اور اس طرح کی اور خطوط بھی سادر فرمائے واقعہ خیبر بھی سن سات ہجری میں ہو واقعہ خیبر کا پس منظر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جو آباد یہودیوں کے قبائل تھے ان سے معاہدات ہوئے تھے انہوں نے وہ معاہدے توڑے تھے ان معاہدات پر توڑنے کی وجہ سے اس سے پہلے غزوہ احضاب لڑا گیا پھر انہوں نے جب معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی تو حضور علیہ السلام نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کیا تھا اور وہ خیبر کے مقام پر آگے پھیل گئے تھے اور یہاں رہ کر پھر مسلمانوں کے خلاف وہ ایک گھٹ جوڑ بنا رہے تھے تو اب ضرورتی سمر کی تھی کہ یہ جو اندرونی خلق شاہ تھی اس سے بھی ہمیشہ کیلئے دور کیا جائے تو آقائے کائناہ صلی اللہ علیہ السلام حضور نے جو کیفیت وہاں کی جو جس جگہ پر پڑاو ڈالا تھا وہ دو قبائل کے درمیان کی جگہ تھی وہ دونوں مل کر ہمیشہ مسلمانوں کے رقصان پہنچاتے تھے مگر اس جنگ کے موقع پر ایک سم ایک طبیلہ اور دوسری سم دوسرا طبیلہ اور ان کے درمیان مسلمانوں نے جا کر پڑاو ڈالا اب وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد تو نہیں کر سکتے تھے مگر مسلمانوں نے اس فتح قلعے کو بھی فتح کیا اور خیبر کے مقام پر فتح یابی نصیب ہوئی اس کی طویل فہرست ہے طویل داستان ہے جناب سعید علیم متضار بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اطا فرمائے اس اعلان کے ساتھ کہ رب زجدار اس کے ہاتھ پر فتح اطا فرمائے گا آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا آنکھ سے پانی جاری ہوتا تھا کہہ آر صلی اللہ میری تو آنکھیں دکتی آنکھیں نہیں کلتی میں لڑوں گا کیسے تو حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے آپ کے مبارک آنکھوں پر وہ لعاب دہن کے ذریعے سے شیفہ اطا فرمائی تھی اور پھر جناب علی المرتضی کے ہاتھ پر یہ خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح ہوا اور وہ جو دروازہ تھا جو چالیس لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے جو چالیس لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے جناب سعید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے اسے اٹھا کر اپنے لئے ڈال بنا کر رکھا اور ذلفقار تلوار جس انداز میں وہاں خیبر کے موقع پر چلی وہ انداز ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئے مرحب جو مقابلے میں آیا تھا اور اس نے آ کر اشار پڑے تھے حضرت علی المرتضی کو زیادہ جوش درانے کوشش کی تھی تو اس کے جواب میں حضرت علی المرتضی نے صرف اتنا کہا تھا تو اس کے مقابلے میں آیا ہے جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا اور پھر سیدنہ علی المرتضی کے اس وار کو آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے کھوپڑی کو یعنی سر کی جو کھوپڑی ہے اسے توڑنا تلوار کے ذریعے سے اس سے پہلے نہیں سنا گیا تھا اور حضرت علی المرتضی نے ایسا زور کا وار کیا تھا کہ مرحب کا سر درمیان سے کٹتے ہوئے اس کے آدھے سر کو درمیان سے کٹتے ہوئے کھوپڑی کو توڑ گیا تو وہاں کہا کہ یہ تلوار اگر چلی ہے تو صرف اور صرف علی کے ہاتھ سے جسے رب زلجلال نے شیر خدا کا لقب دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے شیر کہلاتے ہیں اصداللہ ہے پھر اس موقع پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں ذکر ان کے بعد کو ختم کرتا ہوں ایک چرواہہ تھا وہ ایمان لے کر آیا حضور علیہ السلام پر اور ایمان لانے کی اس کی کیفیت کیا تھی کہ ساتھ اس کے بکرییاں تھی مگر جو بکرییاں تھی وہ اس کے غیر مسلم مالک کی تھی اب اس کا نام اسود رائی بیان کیا گیا نہ جانے وہ اپنے چہرے کی سیاہی کی وجہ سے اسود کالا کہلاتا تھا یا اس کا نام ہی لوگوں نے یہی رکھا تھا اسود رائی اس کا نام بیان وہ اپنی بکریوں کے ساتھ حضور کے پاس آیا اور آگر کہنے لگے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بتائیے میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں حضور علیہ السلام نے ابتتائی اسے تاریخ میں ارشاد فرمائے کہ تم اس انداز میں کلمہ پڑھو تو اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہو جب وہ مسلمان ہوا تو اب کہنے لگے اس نے ایک اور پریشانی ہے کہاں یہ میرے کافر آتا کی بکرییاں ہیں یہ میں اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتا اگر میں اسے لے کر اسے واپس دینا چاہوں گا وہ مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دے گا کوئی ایسا انتظام فرمائے کہ بکرییاں میرے مالک تک پہنچ جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کنکریاں اٹھاؤ اس نے کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں کہا بکریوں کی جانب پھیک دو اس نے بکریوں کی جانب پھیک دو جب بکریوں کی جانب پھیکی ہیں تو وہ خود بخود یعنی کسی نے انہیں ہانکا نہیں بلکہ وہ بکرییاں خود بخود رستہ دلاج کرتے ہوئے اپنے مالک کے پاس پہنچیں جنگ میں وہ شامل ہوئے شہید ہوئے اب جب وہ شہید ہوئے تو ان کی لاش اٹھا کر صحابہ حضور کی خدمت میں لے کر آئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا آتا ہے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب گئے تو کپڑا ہٹا کر جو ہی دیکھا حضور علیہ السلام نے دوبارہ انہیں ڈھانپا اور پیچھے کی جانے مڑ گیا اور چہرہ پھیر لیا صحابہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ دیکھا اور فوراں چہرہ پھیر دیا صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ دیکھتے ہی آپ نے چہرہ پھیر دیا تو فرمایا کہ اسود رائی کے پاس اس کی جنت میں جو ہورے ہوگی وہ اس کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہیں اور ان دو ہوروں کو دیکھ کر میں نے چہرے کو پھیر لیا تو وہ نہ کوئی نماز تھی نہ روزہ تھا نہ حج تھی نہ زکاة تھی ابھی ہی تو کلمہ پڑھا تھا ابھی ہی تو بکریاں جو اینہ مالک کو واپس کی تھی ابھی ہی تو جہاد میں شامل ہوئے تھے اور ابھی ہی تو شہادت ملی تھی اور ابھی شہید ہوئے تھے کہ جنت میں ان کی جو مزبان ہورے تھیں وہ ان کے استقبال ہی نہیں بھی آئی اس لئے کہا کہ سارا مطمع نظر اور محور نگاہوں کا وہ مرکز ذات محمد مصطفیٰ جس نے حضور سے وفاداری کی تو پھر دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے اللہ رب بلیزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ الصلاة والسلام کے زندگی کے ان مبارک حالات سے جو نور اور فیض ہمیں نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مبارک حصہ ہم سب کا مقدر اور مقصوم فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم یا رب العالمین ہم سب کی حاضری ابنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو حضور علیہ الصلاة والسلام سے حقیقی محبت عطا فرمائے حضور کے صدقہ وسیلے سے ہم سب کی جائز دل مراد و تمناؤں کو برا فرمائے ہم سب کو ہر قسم کی بیمانیوں پریشانیوں معذولیوں محتاجیوں سے حفاظت عطا فرمائے ابن خصوصی فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصید و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد و علا آلی و اصحابی اجوانی محمد و في شامل